اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel this is me no sheen چودری اور میرے ساتھ ہے سلام علیکم guys this is me چودری آسفلی امید کرتا ہوں آپ ساتھ لوگ خیریت سے ہوں گے جی ہی ہی ہوپس ہو کے فٹ فٹ ہوں گے ٹپ ٹاپ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے war of 1971 official trailer documentary series تو 1971 کی جو war ہے اس کی documentary ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں let's start the video 3 2 1 start history is a pack of lies about events that never happened told by people who are not there somebody told us کہ تم ہی بیٹھے اتھاربان کے بیٹھے ہو وہاں آپ کا سندو گئے ہوئے ہیں it's just unbelievable رات پوری ہمیں جرے جا کے بیٹھے رہے رو کے رہے یہ پولٹیکل ڈراما ہے جو مسٹر بھٹو اور مجیو ریمان نے دچایا even یا یا کھان کو انہوں نے بے وکب بنایا یا یا کھان وزر صلیت 1947 سے 1970 تک جتنی بھی لوگ پاکستان میں آئے وہ انٹریلیشتلی دسونسٹ انہوں نے ایلیکشن ہی نہیں کر آئے ایلیکشن کراتے تو بنگالی جیت جاتی i have no doubt in my mind election is well beheld بہدھے ہوا تھے تو ہمیں چاک ہوا چیز کر لیا لینٹ بہت ہے یقین تھا کہ سو بھو اعلان ہونے والا ہے انڈیپیڈنس آپ بانگلدیج کا اسیمبلی کول کولی چھیں امار دابیوان توبی پتھرام وہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ بندے کو نکال کے تو کھا کہ تم پروفیسور ہو تو تو ہیں ہمارے کے انڈیان لانشڈ سولجرز تھی ویل ٹرینڈ ان کھومبے فیکشنز سب کے گلے کٹ کر کے پانی میں پھیک دیا ہے ٹھیک ہے یہ وقت گزر گیا لیکن محرومی تو ہم نے جھیلی نا رات کو دوبارہ آئے ایوریتھنگ دے دکھ ایوریتھنگ کوئی تسلیم نہیں کیا گیا کہ مغربی پاکستانیوں کو جو ہلاک کیا اس کی ذمہ داری کیا ہو جتنے بہاری تھے ان سب کو ربا کیا گیا ہمارے پاس تین ڈیویزنز تھے اب ان کے ٹریک لیٹس تھے ہمارے ٹریک تھے سیکنڈ ورڈ بار کے تھے وہ گوڈ نوٹ انچوڈی بیٹل ٹریک پاکستان ایز اگزیسٹڈ اگر کلامیں ہم نے انڈیا کے کچھ افسران سے ملاقاتیں کی میں نے ہائیجرک کیا اسے ستہرہ سال تین مینے میں گھلے ہوں بستی جاتوزے بارگیننگ کے پتہ ہماری پرفارمنس ہماری پرفارمنس وز نوٹ اپ ٹو دا مار ہمارے پاس تین تیس پرسد بنگولی تھے اب جب جنگ رائی ان کو گراونڈ کرنا پڑا اس کو پر انہوں نے بنگال کے ترسلو کیا تھا کیا یوار I am join I have been elected by the people let's find someone else from Mars and that's a different matter ڈاکا کو انہوں نے سراؤن کر گیا تھا they dropped their pera to pass سلڈر is the last thing any soldier can ever think of ڈیل کرتا تھا کہ زمین پھٹے گا رہاں بہیں کار کھا جائے آپ لیٹلی میں بتاؤں ان کے آکھوں میں آسکتا ڈیل کرتا تھا I wish we were 92,000 93,000 لوگ کیا تھے 93,000 سوژی نہیں تھے اس میں میری شاکی پہ ابھی تک ڈاو ہیں electric shocks سوٹ پہ کھڑا کھا دیتے اور نیچے سے تھڑا ماہتے ہیں سیرہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کون کلپریک نہیں تھے پہ کیسٹان اور پہکستانای آنے وہیں ایک سھی ان ترکتے ہیں پہکستانی آنے ہم انہوں نے انہوں کے پاس رہاں I think as a nation we forgot about east pakistan and the tragedies and what happened over there totally جی تو فرینڈز یہ تھا آج کا ویڈیو جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں انہوں نے بولا کہ ہسٹری جو ہے وہ ایک پیکٹ ہے لائز کا کہ جو کچھ وہ لوگ بھی بتا دیتے ہیں جو وہاں بھی پریزنٹ نہیں تھے اور پھر وہ باتیں بنتی بنتی جو ہے وہ بات کچھ اور ہوتی اور بن کچھ اور جاتی ہے تو اس میں انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ بنگلہ دیش میں جو نو ڈاؤٹس بہت ہوا ڈیٹس ہوئی لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کو بھی مارا گیا اور انہوں نے بتایا کہ جو مکتی بانی تھے وہ انڈین ٹرینڈ سولجرز تھے تو انہوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو بھی جو ہے یرگمال بنایا اور ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ نائن سافی کی لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہمیشہ ہم اپولوجائز بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس ٹائم کے اس ٹائم کے افیشلز تھے اور آرمی تھی ان سے بھی غلط ایکشن ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے اور اس میں ڈاکومنٹر میں انہوں نے اسی سے ریلیٹڈ بتا جی تو فرینڈ بڑی دل دل دینے والے اس میں سینجھ تھے وہ دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور جنگ کی باتیں بتا رہے تھے اس میں کچھ سولجر بھی تھے وہ بتا رہے تھے کہ جب ہمیں پکڑ لیا تھا انڈیا کے لوگوں نے تو وہ بڑی سزاد دیتے تھے دوب میں کھڑا کار دیتے تھے سردی میں کھڑا کار دیتے تھے اور ایک سولجر نے کہا کہ مارا دل کار رہا تھا ہم زمین میں چلے جائیں تو وہ بہت غلط ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا چیز کی بھی مسٹیک تھی دونوں ساتھ مسٹیک ہوئی ہیں پاکستان کی طرف سے بھی اور انڈیا نے بھی کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں جیسا کہ مکتی بانی انہوں نے ایک ٹرینڈ ایجنسی اور انہوں نے لوگوں کو ٹرینڈ کیا اور انہوں نے مغربی پاکستان پر بھی عملہ کیا اسی طرح سے سرچ لائٹ آپریشن آرمین نے سٹارٹ کیا پاکستان کی اس میں بھی کافی سارے بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے انہیں پکڑا گیا کچھ کو مارا گیا کچھ کو شہید دیا گیا تو یہ سارے ج سینز ہیں یہ آج تک کوئی بھولا نہیں ہے لوگ بولتے ہیں کہ ان کو بھول جائیں لیکن یہ ایسا زخم ہے پاکستان والوں پہ اور بنگلہ دیش والوں پہ کہ لوگ بھولتے نہیں ہے اس کو لیکن پھر بھی ہمیں فرینڈلی ہو کے رہنا چاہیے یا بردر رہنا چاہیے کیونکہ پرانی باتیں آپ سارے جنگسٹر جو ہیں وہ آگے کا سوچ رہے ہیں ایکونمی کا سوچ رہے ہیں آپ اس ویڈیو پہ بھی کافی لوگ کمنٹس آئیں گے کہ آپ لوگ اس بات کو فیل نہیں کرتے اور آپ لوگ معافی نہیں مانگتے ہم نے پہلے بھی جتنی بھی ویڈیوز بنائے ہیں اس بات پہ بھی ہم نے اپولوجائز کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ پوزیٹیوی چلے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لے گی اگر آپ اپنی فیوریٹ ویڈیو کو ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بھی جا کے ریکمینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انسٹرگرام پہ جا کے ہمیں فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لے گی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا چینل پر چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور بیل آئیکن کو ہل سنوالی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہن سکیں سٹے ہیلڈی سٹے ہیلڈی سٹے آسم اللہ حافظ